اسلام علیکم دوستو امریکہ اس سال کے آغاز سے ہی قدرتی آفات اور طفانوں کی زد میں آ چکا ہے یہ قدرتی آفات اور طباہیاں امریکہ کو مسلسل گھیرے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے امریکہ کی معتدد ریاستیں برفانی طفان، سمندری طفان اور بارشوں کی زد میں ہیں امریکی ریاست میسی سی پی میں طفانی ہواوں نے کوہر مچا دی میسی سی پی کے ڈیلٹر شہر رولنگ فور کے ایک حصے کو طفان نے تباہ کر دیا اس علاقے میں موسلہ دھار بارش کے ساتھ گولف بالز جتنے بڑے اورے پڑے جمعہ کی رات دیر گئے آنے والے شدید طفان اور تیز آندھی میں تقریباً 28 افراد سے زائد ہلاک ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے گھر ملوے کا ڈھیر بن چکے ہیں کاریں ملوے کے اطراف میں الٹ پڑٹ پڑی ہیں اور شہر کے پانی کا ٹاور گر پڑا ہے ٹورنیٹو کے باعث تباہ ہونے والی امارتوں میں معتدد افراد دبے ہونے کا خدشہ ہے طفان کی شدت کی وجہ سے علاقہ آفز زیادہ لگ رہا ہے اور بجلی کی فراہمی معتل ہو چکی ہے ٹورنیٹو کی وجہ سے گھروں کی چھتیں اڑ گئی ہیں ہزاروں لوگ بجلی سے محروم ہیں طفانی ہواوں کی رفتار اسی میل فی گھنٹا کی رفتار سے ہے علاقے میں بڑے پیمانے پر تباری ہوئی جس کی وجہ سے کپاس مکہی اور سویابین کی کھیتوں کو کافی نقصان پہنچا اور تمام فصلیں تباہ ہو گئیں اس کے علاوہ فش فارم کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا علاقے کو آفز زیادہ کرا دیا جا چکا ہے اور علاقے میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے صدر جو بائیڈن نے اس دل خراش تباہی پر علاقے کے مکینوں کی فوری امداد کا حکم دیا ہے ہسپتال زخمیوں سے بھر چکے ہیں اور مقامی افراد سے مریضوں کو متاثرہ علاقے سے دور دوسرے ہسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق ہوائی بگولہ تقریباً ایک گھنٹہ تک سطح زمین کے اوپر رہا اور یہ بگولہ جہاں جہاں سے گزرا وہاں تباہی پھیلاتا گیا جس کی وجہ سے گھر تباہ ہو گئے امارتیں گر گئیں درخت جڑوں سے اکھڑ کر علاقے میں بکھر گئے دوستو یہ ٹورنیڈو یعنی ہوائی بگولہ ایک گھنٹہ سے زائد دیر تک تباہی مچاتا رہا جس کی وجہ سے تقریباً ایک سو ستر میل کا علاقہ تباہی کی زد میں رہا جس کی وجہ سے باہرین اس کو ریر قرار دے رہے ہیں کیونکہ ایسے طفان صدیوں میں ہی آتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس تباہی کے مزید مناظر موسیقی 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 موسیقی